امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی سید ہو اور ولایت علی واجب نہ سمجھتا ہو تو اولاد علی ہونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور اس کا انجام پسر نوح جیسا ہوگا نوح کے بیٹے کے جیسا ہوگا کہنے کا مطلب یعنی سید ہے اور حضرت علی کی ولایت کو واجب نہیں سمجھتا بہوالہ کتاب کشف المودتہ صفحہ دو سواویس حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزی نہ کمانے والے کی اللہ عزوجل عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہو دی تلاش معاش یعنی روزی روٹی کے تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ تم پر واجب ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق نے فرمایا ہر عبادت پر ایک اور عبادت حقیت رکھتی ہے اور ہم اہل بیت کی محبت تمام عبادتوں سے افضل ہے اگر آپ کا پڑوسی کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا لیکن اگر وہ بھکا تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا دنیا میں ناکام لوگوں کی کیا پہچان ہے ناکام لوگ ہر وقت اعتراض کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں تبدیلے سے ڈڑھتے ہیں چاہے اندر کی ہو یا باہر کی اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اپنی بات میں کسی کا مشورہ کسی کا لیتے نہیں ہو محصد زندگی گزارتے ہیں دوسروں سے علم چھپاتے ہیں کچوہ جب تک اپنے خول میں رہتا ہے بہت محفوظ رہتا ہے اسی طرح ترقی آفت عورت کا حال ہے جب تک وہ اپنے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آزادی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اپنا حفاظتی سامن کو چکی ہے ترقی آفتی عورت کی مثال امام باقر نے فرمایا جب آدمی چالیس سال کا ہو ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری اپسی قریب ہے اور سامن تیار کر لے کتاب حوالہ کتاب میزان الحق جلد ایک صفحہ 179 امام زینو لابدن فرماتے ہیں جب گھر میں گوشت بناو بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر میں اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے امام زینو لابدن حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے نماز کی فکر نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے بے حیاء کو خوبصورت دھوکے باس کو عقل مند اور اماندار کو بے عقف سمجھتی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا سٹیٹمنٹ اور یہ بات ہم آج ہر سیریل ہر موی جو ہے لوگ جس کو پسند کر رہے ہیں اس پہ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں جو اتنہ زیادہ فراٹ کرتا ہے اس کو لوگ الگ اتنہ عقل مند سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں سیریلوں میں اور یہ فلموں میں ان کی واں 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 ہو رہی ہے موسیقی